مزاکرات ہوئی مزاہمت نہیں ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں اور اپنے حقوق کے لیے اگر ہم احتجاج کرتے ہیں ان کو یہ مزاہمت سمجھ دیں یہ ان کی مرضی ہے عساق ڈار صاحب نواز شریف کے ایک فرنٹ مین ہے چیرمین تحریک انصاف نے بیکڈور مزاکرات کی تردید کر دی پارٹی کے کسی رہنما کو کسی ادارے سے ڈائلو کا اختیار حاصل نہیں بیریسٹر گوھر نے چیم اگوئیوں کی وضاحت کر دی میڈیا سے گفتگو میں کہا کوئی بیکڈور مزاکرات نہیں ہو رہے کسی سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی یہ کینگ پارٹی نہیں ہر کسی کو اختلاف رائے کا حق حاصل ہے بانی پی ٹی آئی کا فیصلہ ہی تحریک انصاف کا فیصلہ ہوگا جس دن بات چیت ہوئی عوام کو بتا دیں گے مزید کہا جیئرمن پی ایسی سے متعلق کل تک ختمی فیصلہ ہو جائے گا مضاحمت نہیں اپنے حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں نواز شریف کے سارے کیسز ماف کیے جا رہے ہیں عساق ڈار نواز شریف کے فرنٹ مین ہیں دیل ہونے جا رہی ہے اسٹرابشمنٹ کی عمران خان کے ساتھ اور اگر وہ ڈیل ہوگی تو وہ کس کے ذریعے ہوگی کیونکہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے آرمی ٹیف سے بات کرنی ہے یہ تو جو کر رہے ہیں ان سے پوچھیں وہ ایک کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ پروپرلی کر کے نکالتی ہے بلکل اگر کسی کا نام نہیں ہونا چاہیے تو نہیں ہونا چاہیے پاسپورٹ آفیس کہیں بھی پاکستان میں ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ لوگ پیسے دیں اور پاسپورٹ بنوا ہے جو صرف فیس ہے وہ دیں گے وفاقی وزیر داخلہ نے پی ٹی آئے کے ساتھ کسی ڈیل سے لاعلمی کا اظہار کر دیا صحافی کے سوال پر جواب دیا جو ڈیل کر رہے ہیں ان سے پوچھیں میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ای سی ایل سے ناموں کا اخراج کمیٹی کرتی ہے نون لیگی سینیٹر تلال صادری بولے مذاکرات کے نام پر بلیک میل نہیں ہوں گے کسی کو وفاق پر حملہ کرنے کی اجازت نہیں دیں گے وزیراعظم کے دورہ سعودی عرب سے متعلق منفی پروپیگنڈا کیا گیا آپ مذاکرات کے نام پر بلیک میل کر کے نو مئی ون نائنٹی ملین سائفر توشہ خانہ یہ مافی جو ہے یہ نہیں ہوگی مذاکرات ضرور ہوں گے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ دھمکی دے کہ وہ حملہ آور ہوگا اپنے ذین سے نکال دیں پچھلی دفعہ تو آپ اسلام آباد کے قریب پہنچے تھے اس دفعہ آپ کو اتنا موقع بھی نہیں دیا جائے گا کہ آپ وہاں سے چل بھی سکتے ہیں کراجی کی بجلے سارفین کو مہنگائی کا نیا جھٹکا دینے کی تیاری کے الیکٹرک نے بجلی اٹھارون روپے چیاسی پیسے وی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست کر دی نو ماہ کی فیول پرائس ایڈجسمنٹ کی مد میں اصافہ مانگا گیا نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر نو ماہ کو سمات کرے گا وزیراعظم سے سعودی وزیر تجارت ماجد الخسبی کی ملاقات شہبہ شریف نے کہا دونوں مالک کے واشی تعلقات ایک نئے دور میں داخل ہو چکے آئندہ دنوں میں تجارت کا حجم بڑھانے کے لیے بھرپور اقدامات اٹھائے جائیں گے سعودی وزیر تجارت نے کہا ہم پاکستان کو سرمایہ کاری اور تجارت کے حوالے سے ترجیح دے رہے سعودی سرمایہ کاروں کا وفد جلد پاکستان کا دورہ کر رہا ڈیٹھ سال میں معاشی اور تجارتی تعلقات نئی بلندیوں پر لے جانے کے لیے اہداف کا تائین کیا جا رہا ادھر وزیراعظم شہبہ شریف سے بل گیٹس کی ملاقات مضبوط شراکتداری یقینی بنانے کے لیے مل کر کام جاری رکھنے کے عظم کا آیادہ کہا پاکستان ملک سے پولیو کے خاتمے کے لیے انتھک محنت کر رہا بل گیٹس کو دوبارہ پاکستان کی دعوت دے دی آئی ایم ایف سے پاکستان کے لیے ایک ارب دس کروڑ ڈالر کس کی منظوری متوقع آئی ایم ایف اگزیکیٹی بورڈ کا اجلاس آج ہوگا آج پاکستان کے دوسرے اقتصادی جائزہ کی منظوری دیے جانے کا امکان ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق اجلاس میں پاکستان کا کیس منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا منظوری کے بعد سٹینڈ بائی ایرنجمنٹ موہدے کی آخری کیس موصول ہوگی پاکستان موہدے کے تحت آئی ایم ایف سے ایک آشاریہ نو ارب ڈالر حاصل کر چکا نئے کرز پروگرام کے لیے معاشی ٹیم کے مذاکرات آئندہ ماں ہوں گے مذاکرات کے لیے آئی ایم ایف وفد مئی میں پاکستان آئے گا اپوزیشن میں پھر سے ستیفوں کی بات چل پڑی اسمبلیوں سے ایک بار پھر ستیفے دیے جائیں چیرمین سنیتہ ہاتھ کانسل کا پی ٹی آئی کو مشورہ سہبزادہ حامد رزا نے کہا آئندہ ہفتوں میں بانی پی ٹی آئی کو انصاف نہ ملا تو ہم اسمبلیوں میں نہیں بیٹھیں گے پی ٹی آئی کی غیادت کو اسمبلیوں دینے اور سڑکوں پرانے کے لیے غور کی ضرورت ہے میں بانی پی ٹی آئی کے لیے قومی اسمبلی سے مصطافی ہونے والا پہلا شخص ہوں گا بانی پی ٹی آئی کی ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں زمانت کی درخواست پر سمات نئے پروسیکیوٹر عمجد پرویز ایڈوکیٹ آج بھی اسلام آباد ہائی کورٹ پیشنا ہوئے چیف جسٹس آمیر فاروق نے رمز دیئے آخری وارننگ دے رہے ہیں آئندہ سمات پر نہ آئے تو فیصلہ کر دیں گے اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس کی مزید سمات چھے مئی تک ملتوی کر دی ادھر ایک سو نوے ملین کیس میں آٹھ منسلک افراد کے نام ای سی ال سے نکال دیئے گئے محمد آزم خان راجہ منظور قیانی عارف رحیم کے نام شامل نوید اکبر سکندر حیات نصار محمد غلام حیدر اور عارف نظیر کا نام لسٹ سے آؤٹ جاسس بابر ستار نے خود کو آڈیو لیگز کیس سے الگ کرنے کی درخواستیں خارج کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایف آئی اے پیمرا اور پیٹھے کے درخواستیں خارج درخواست پر پانچ پانچ لاکھ جرمانہ عدالت کا ڈی جی ایف آئی اے کے خلاف توہین عدالت کی کاروائی کا اندیا موسیرہ بی بی اور نجمل ساکب کے درخواست پر سمات جاسس بابر ستار نے استفسار کیا کہ ایف آئی اے کا ججز کے گھروں میں قفیہ کیمرے لگانے سے کوئی تعلق ہے کیا عدالت آئی بی اور ایف آئی کے کیسے سننا چھوڑ دے بینظیر بھٹو کیس کے مطابع کسی کی بھی جاسوسی غیر قانونی ہے چیف جاسس کے خلاف مہم پر بنی جویائیٹی آڈیو لیکس کی تحقیقات کیوں نہیں کر سکتی کیس دوسری عدالت منتقل کرنے کی درخواستوں کا مقصد عدالتی کاروائی متاثر کرنا ہے جاسس بابر ستار نے ایڈیشنل ایٹرینی جنرل سے کہا آپ کی دلیل مان نہیں جائے تو پھر حکومت کے خلاف کوئی کیس بنتا ہی نہیں امریکی قائم مقام نائب وزیر برائے سیاسی امور کا دورہ پاکستان جان بوس آج درازہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے ذراہ سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے مطابق جان پاکستانی حکومت کے عالی اہدیداروں سے ملاقات کریں گے آٹھ فروری کے انتخابات کے بعد عالی امریکی اہدیدار کا یہ پہلائے دورہ پاکستان ہے قومت نے ریٹ 49 روپے مان گنم کا اب وہ خرید نہیں کر رہا ہے یہ دیکھو یہاں پر ابھی پڑی ہوئی ہے گنم جو پچھلے سال ریٹ تھا اس سے ریٹ کام ہے خرچہ جو ہے وہ ہمارا چار ہزار سے بھی اوپر کا گیا ہوا ہے اور ہمارے سے اس وقت گنم خرید ہی نہیں کی جا رہی بجلی کرائے اور پانی کے ریٹ اتنے بہت زیادہ ہیں لیکن کشمور کو تو فائدہ ہو رہا ہے لیکن کسان کو بہت نقصان ہو رہا ہے عوام کو تو فائدہ پہنچ رہا ہے گندم کی قیمت کام ہو گئی ہے حکومت کو یہ چاہیے کہ ایسا کوئی طریقہ کاروزہ کرے جس میں کسان طبقہ جو ہے وہ اپنے نقصان سے بچ سکے حکومتی تسالیوں کے باوجود گندم کی گھرد نہ بڑھ سکی گاستکاروں کی مشکلات میں روز بروز اضافہ دس روز بعد بھی سرکاری خریداری کا آغاز نہ ہو سکا کسان باردانک لے تاہال حکومت کی جانب دیکھ رہے بروکر کسانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے لگے انتالیس سو سرکاری قیمت والی گندم تین ہزار تک فروخت ہونے لگی ملتان سمیت کئی شہروں کے چاک چراہوں پر فصل بیچی جانے لگی ادھر پنجاب حکومت گندم کی سرکاری خریداری شروع کرنے کا فیصلہ کر لیا محبہ قرار پنجاب کا حدف بیس لاکھ ٹن مقرر کی جانے کا امکان باردانہ پہ جمع بارہ اکڑ ارازی والے کسانوں سے گندم خریدی جائے گی کسانوں کو فی اکڑ چھے بوری باردانہ دیا جائے گا